اسلام علیکم جی کیا حال آپ سب کا امید ہے ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش پا شادو عباد ہوں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سیری بن رہی ہے رمضان کی پہلی سیری اور یہاں پہ میں سب سے پہلے اٹھ گئی تھی اور سیری میں ہر ایک ہی اپنی اپنی روٹین ہوتی ہے تو میں تو سیری میں پراتھے بناتی ہوں میرے عزبین بچے خوش ہو کے پراتھے کھاتے ہیں رمضان میں عام دنوں میں تو وہ اتنے نئی پراتھے کھاتے لے کر نمضان میں میں خود بھی ان کو کھلاتی ہوں کہ روزہ رکھنا ہوتا ہے تو پھر چلیں سارا دن ہوتا ہے تو پراتھا کھا لیں تو کچھ نہ کچھ پیٹ بھرہ رہتا ہے تو صبح اٹھ کے ولوگنگ کرنا یہ ویڈیو بنانا خاصا مشکل کام ہے لیکن میں نے کہا چلیں اپنی یوٹیوب فیملی سے تھوڑا بہت مطلب جو جو کلپ لی ہیں وہ آپ سے شیئر کر دوں تو سب بیٹھی ہوئی تھی مطلب ہے ابھی باری باری آ رہے تھے تو میں پہلے اٹھ گئی تھی میں نے کہا چلیں میں ناشتہ بناتی اس آدھ میں نے چائے بھی رکھ دی تھی تو اب یہاں پہ پراتھے بنا کے سب کو دے رہی تھی اور یہاں پہ دیکھیں عروش نے بھی ماشاءاللہ روزہ رکھنا تھا یہ بھی پہلی آواز پہ اٹھ گئی تھی یہ رات کو کہتی ہے کہ ماما میں نے روزہ رکھنے ہاں مجھے جلدی اٹھائیے گا اور پھر پہلی آواز پہ اٹھ گئی تھی وضو کر کے آگئی تھی اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی پراتھا اور دی دی تو ہم سب کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں ہم مطلب سہری میں اتنا زیادہ تردد نہیں کرتے بس چاہے ہوتی ہے پراتھا اور دی دو ساتھ دیسی گی وغیرہ ہو جائے تو بس اس کے ساتھ ہم نے ناشتہ کیا اس کے بعد جی میں ٹیرس پہ آگئی خیر آزان وغیرہ میں نے آپ کو سنا ہی میں نے کہا باہر کا ویدر بھی دکھاؤں گا اور کیا لوگ مسجد میں جا رہے تھے آزان ہو رہی تھی تو پھر روش نے بھی وضو کی ہوئی تھا اس نے کہا ماما پہلے میں نماز پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد آپ پڑھ لیجئے گا تو میں نے کہا چلیں آپ نماز پڑھیں بچوں کے اس ایج میں ضرور روزے کی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے پھر بڑے ہو کے یہ عادتیں پخت ہو جاتی ہیں اور بچوں کے اس عادت میں شوق بھی ہوتا ہے تو شوق شوق میں جو ہے نا عادت پھر پخت ہو جاتی ہے تو جیسا گھر کا مال ہو ایسے پھر بچے سیکھتے ہیں تو عروش کو بہت زیادہ شوق ہے نماز پڑھنے کا روزے رکھنے کا تو میں نے پھر اس کے بابا بھی کہتے ہیں چلو اس کا شوق بھی ہے تو اب اس ایج میں شروع کرے گی تو پھر ویسے اس نے پچھلے سال بھی کافی روزے رکھے تھے تو ابھی بالکر روٹین میں تو نہیں رکھے گی لیکن یہ ہے کہ مطلب ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس طرح سے روزہ رکھے گی تو یہاں اس نے سیری کر لی تھی اور ابھی اتنی یہ فریش تھی اتنی فریش تھی نا تو کہہ رہی تھی میں نے ابھی سونا بھی نہیں ہے نماز پڑھ کے تو میں اس کے مطلب اب سکول کا ٹائم جو ہے وہ بھی جلدی ہو گئے جلدی اس نے جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب میں نے سونا نہیں ہے تو خیر اس کے بعد پھر جی سارے مطلب اپنے اپنے کاموں پہ سکول آفس جدر جدر جانا تھا سب چلے گئے تھے اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے رمضان کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کی ہے بس اچھا لگتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ اپنے گھر میں ڈیکوریشن نہیں کریں بس میرے گھر میں تو یہ پچھلے سال کی کچھ چیزیں پڑھی تھی یہاں پہ میں سعودیہ گئی تھی تو یہ اس وقت ٹریلے کے آئی تھی عمرے پہ گئی تھی تو اس میں میں نے تصویہ رکھ دیتی اور یہ میری بینڈ دبائی ہوتی ہے تو مجھے بہت شوق تھا یہ بخور لینے کا تو میں نے اس کو کہا تھا یہ اس طرح کا سٹینڈ لے آنا تو اس کے اندر بخور ڈالتی ہے اور پھر اس کو یہ در پیٹھے جو آپ کو پلگ دکھایا ہے اس میں لگاتے ہیں یہ اس کے اندر دیکھیں ڈکن کھول کے یہ ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو اس ہی کو میری خیال میں بخور کہتے ہیں اور ان کی اتنی اچھی خوشبو ہوتی ہے یقین مانے صبح صبح اس کے مطلب لگا دینا تو سارا دن گھر میں خوشبو ہی رہتی ہے ائر اس کے اندر آپ کو ہول نظر آ رہے ہوں گے تو ان سے دھویں وغیرہ نکلتا ہے تو بڑی اچھی مطلب پورے گھر میں پورا گھر میکتا رہتا ہے تو اس کے بعد یہ چھوٹی سی لالٹین میرے پاس پڑھی ہوئی تھی دو اور یہ جو تھے لالٹین ہی کہہ لیں لائٹیں سیں یہ بھی میری بینڈ دبائی سے میری لیل آئی تھی اس کو پتہ ہے مجھے بہت زیادہ شوق ہے اور اس کے اندر یہ جو چھوٹی سی کینڈل ہیں یہ میں خل لائی تھی اور ان کو آن کریں تو یہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے دو اس طرح ہی تھی یہ پینک تھی اور ایک وہ تھی اور یہ بھی چھوٹی سی پڑھی ہوئی تھی اور یہ وہ میں آپ کو کہہ رہی تھی بخور کے اندر یہ بھی میری بینڈ دبائی سے لائی تھی یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ہوتے ہیں یہ مطلب اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اور پھر یہ ادھر پلاگ میں ڈال دیتے ہیں اس کو اور یہ پھر آن ہوتا رہتا ہے اور پورے گھر میں اس کی خوشبو بڑی اچھی اس کا خوشبو تھی تو یہ وہ لائی تھی تو میں رمضان میں صرف اس کو لگاتی ہوں ویسے اتنا زیادہ نہیں لگاتی اور یہ بھی جب میں عمرہ کرنے گئی تھی تو میری بڑی بیٹی ساتھ تھی تو اس کو یہ بڑا پسند آیا تھا اس کے اندر خانہ کابہ شریف ہے اور روزہ مبارک ہے تو یہ پھر ہم ادھر سے لے کے آئے تھے اور اس کو بھی میں اس طرح پیچھے سوچ لگایا ہوئے ہیں اس میں لگاتی ہوں اور اتنا اچھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں میں نے ابھی اس کو آن کی گئے اور یہ پھر سارا مطلب گھومتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور یہاں پیچھے کچھ فریمز تھی یہ بھی میں نے رکھ لی تھی اور یہ میں نے اس کی یہاں اس طرح سے اپنے لہنج میں اس کی ڈیکوریشن کی تھی بڑی اچھی لگتی ہے اس طرح سے جیسے ادھر نماز کا بھی ہم نے بنایا ہوا تھا نیچے رگ اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے تو پھر ادھر ہی ہم نے کہا نماز پڑھیں گے اور قرآن پاک اور جو دوسری مطلب آیتیں وغیرہ اس طرح کے دوسری اسلامی کتاب ہیں وہ ساری ادھر میں نے رکھی ہوئی تھی اوپر یہ میرا بڑی بیٹی کا اور اس بینڈ کا قرآن پاک ہے اور روش تو ٹرائنگ روم میں اس نے رکھا ہوا ہے ادھر ہی قرآن پاک پڑھتی ہے اور یہ میری بینڈ عمرے پہ گئی تھی وہ وہاں سے ہماری لئے لائی تھی اور یہ جہاں نمازیں بھی پھر میں نے ساتھ رکھ دی تھی میں نے کہا چلیں یہاں ہی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو جہاں نمازیں بھی یہاں پہ رکھ دی تھی اور یہاں پہ جی یہ ڈیگوریشن آپ کو دکھانے کے بعد تو پھر میں آگئی تھی دن کو بس میں نے سٹارٹ کر دیا تھا قرآن پاک پڑھا تھا اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی تھی اور اس کے بعد زہر کی نماز پڑھتی تھی زہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں آگئی تھی کچن میں تو یہ اسپینڈ بھی آگئے تھی اب ان کا بھی آفس کا ٹائم جلدی ہو گئے جلدی چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر کچھ فروٹ وغیرہ لے کے آگئے تھے وہ کہتے ہیں کہ فریش کا فریش ہی دوسرے تیسرے دن لے آیا کروں گا تو یہ زیادہ دن گھر میں رہے تو پھر خراب ہی ہو جاتا ہے تو وہ لے کے آئے تھے تو یہ سارا ایسے پڑھا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو اچھی طرح سے دھو کے رکھتوں کیونکہ پتہ ہے کس کس کے ہاتھ لگتی ہے کدھر کدھر سے یہ آتا ہے تو اس لئے سارا ایک بار بندے کو ضرور دھونا چاہئے تو ایپل لے کے آئے تھے امروت تھے اور یہ بیر بھی جوتے ہیں یہ میرے ایسے بینڈ کو بڑے پسانے یہ ویسے ہی وہ کھاتے ہیں تو یہ ان کے فیورٹ ہیں تو وہ لے کے آئے تھے سارا فروڈ مطلب جتنا فروڈ تھا وہ لے کے آئے تھے کیونکہ فروڈ چاڑ تو رمضان میں لازمی بننی ہوتی ہے ہمارے گھر میں تو اورنج وغیرہ بھی تھے تو سارے مطلب یہ میں نے کہا چلے اب یہ ہے کہ اثر سے پہلے پہلے یہ سارے کام کھا لوں اور یہاں پہ سارا فروڈ میں نے دھو کے رکھ لیا تھا اس کے بعد جی چنے چاٹ کی باری آگئے تھی آلو میں نے دن کو یہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دی تھی اور چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیے تھے اور چنے تو میں نے آپ کو پہلے بھی آپ سے شیئر کے ہوئے جو میں نے ساری چیزیں فریز کی تھی تو چنے فریز کی ہوئے تھے ان کو بھی آدھا گھنٹہ پہلے نکال کے رکھ دیا تھا یہ بند گو بھی تھی یہ بھی میں نے نکال کے رکھ لی تھی اور ساری میرچ چھوٹی چھوٹی کٹ کے تو وہ اس میں ڈال دی تھی اور پیاز تھے وہ بھی چھوٹے چھوٹے ڈال دی تھے یہ مطلب چنے چاٹ فروڈ چاٹ یہ سب جو ہے نا لوازمات یہ رمضان میں ہی ہوتے ہیں یہ دنیا پدینہ اور مطلب تھا یہ بھی اتنا مزہ کے لگتا ہے نا چنے چاٹ میں دنیا پدینہ ڈالیں تو پھر میں یہ بنا رہی تھی اور ساتھ یہ چنے چاٹ مثالہ جو اس دن آپ کے سامنے ڈالا تھا تو ہر چیز بس میں نے کہا ڈال کے بنا کے رکھ دوں افتاری میں ابھی ٹائم تو کافی تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا ہر چیز اب ایک بار کے چن میں آئی ہوں تو پھر سارا بنا کے رکھ دوں ابھی تک میرا گلت ٹھیک نہیں ہو رہا خوش کسی ہے بہت زیادہ سوری اور اس کے بعد سارے جو مثالیں ہوتے ہیں نمک میرچ نمک میرچی ڈالا تھا اور وہ مطلب چاٹ مثالیں ڈالا تھا یہی ڈال کے تو بس رمضان کا مہینہ تو یہ ہے کہ بے شک یہ ساری چیزیں بھی بنانی ہوتی ہے سب کچھ کرنا ہوتا ہے کھانا پینا تو لگے ہی رہتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں بندہ عبادت کرے کیونکہ نمضان میں جتنی عبادت کریں گے ڈبل ہی ثواب ملتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہئے نماز ویسے بھی ہم نماز روزہ نماز پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن نمضان میں زیادہ ہی کوئی ذوق و شوق سے مطلب اتنا کوئی برکت والا مہینہ ہے اتنا مطلب اچھا نور والا مہینہ ہے کہ اتنا مطلبنا دل کرتا ہے کہ بندہ بات سار وقت عبادت کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اپنے پیارے ان کی مغفرت کے لیے بکشش کے لیے دعا کرتے رہے تو بڑے ہی اچھا یہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نماز روزے کی سعدد نصیب فرمائے تو جہاں پھر میں نے سارا پکوڑوں کا سمان کاٹ لیا تھا میں نے کہا چلے سار پکوڑوں کا آلو پیاس تھے بند کو بھی ڈالی تھی اور یہ سارے مطلب نمک میں چھل دی دنیاں وغیرہ وہ جو خوش کے دنیاں ہوتا ہے وہ میں نے ڈالا تھا اور یہ اب بیسن ڈال کے تو میں نے کہا اس کو بھی رکھ دوں بنا کے یہاں دیکھیں یہ بیٹر بھی تیار ہو گیا تھا اس کے بعد بیٹی نے کہا کہ باما میں آپ کو فروٹ چارٹ بنا دیتی ہوں تو اس نے یہاں پہ فروٹ چارٹ سارا بنا لی تھی سارے فروٹ جو تھے وہ اس میں ڈالے تھے اور اس کے بعد اس میں میں نے تھوڑی سی چینی ڈالی تھی جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے آپ سب بھی اسی طرح فروٹ چارٹ بناتے ہوں گے تھوڑی چینی ڈالتی ہوں اتنی زیادہ نہیں ڈالتی چارٹ مثالہ ڈالا تھا اس کے بعد میں نے یہ جو کریم ہوتی آل پر کی وہ ڈالی تھی اور تھوڑا سا دور ڈالتی ہوں بس میں یہ ساری چیزیں ڈالتی ہوں تو اتنا مزے کا یقین کرب بنتا ہے تو کبھی کبھی تو میں اس طرح کرتی ہوں دس گیارہ بجے اس کو بنا کے رکھ دے دی ہوں فروٹ چارٹ رمضان جو پہلے ہوتے تھے ابھی تو آج پہلا دن تھا لیکن میں زیادہ تار اس کو دن کو بنا کے رکھ دیتی ہوں پھر شام تاکہ یہ اتنا مطرم اچھا بن جاتا ہے اس کو سویرے بنا کے فریج میں آپ رکھتے پھر شام تاکہ اتنا نرم نرم سا ہو جاتا ہے نا ویسے اسی وقت بنائی تو وہ تو ذرا سخت دی ہوتا ہے لیکن پہلے بنا کے فروٹ چارٹ کو رکھنے تو وہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو یہاں میں جلدی جلدی لگی ہی تھی ٹائم تو کافی تھا لیکن افتاری کے ٹائم پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا انسان بھاگ دوڑ میں لگ جاتا ہے تو یہاں پہ اتنا سکور ملے گیا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلے ان کی فرائی کرنے والی چیزیں تھی اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے بنا کے رکھ دی تھی تو میں نے کہا چلے خجورے پڑی ہوئی تھی تو میں ان کو بھی دھولوں کیونکہ وہ جب سے لائے تھے تو ایسی پیکٹ پڑا ہوا تھا اور یہ جورے ہم سب گھر والوں کو اتنی پسند ہے نا مطلب ہے تھوڑی نرم تھوڑی سخت سی جیہ ہوتی ہیں تو یہ افتاری میں ہم لازمی ہر سال لاتے ہیں دوسری بھی لاتے ہیں لیکن اس بار بار سے جب گروسری کرنے گئے تھے تو یہ والا پیکٹ ابھی لے کے آئیتے میں نے کہا چلے یہ ختم ہو گیا تو پھر دوسری بھی لے آئیں گے تو ان کو بھی دیکھیں دو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد اثر اگر ٹائم ہو گیا تھا اثر کی نماز وغیرہ پڑی بچوں نے بھی پڑی تو اس کے بعد پھر میں آگئی تھی بس اثر کی نماز پڑھتے ساری میں ادھر آگئی تھی کیونکہ اس کے بعد تو پھر بلکل ٹائم ہی نہیں رہتا بلکل بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے تو میں نے کہا جلدی سے پہلے سب سے پہلے میں پیکوڑے بنا لیتی ہوں کیونکہ ابھی تو اتنا اچھا موسم ہے پیکوڑے تو وہ ویسے رمضان کی سمجھے کہ جان ہے پیکوڑوں کے بغیر تو افتاری جو ہے وہ لگتا ہے کہ ادھوری سی ہے تو ابھی موسم بھی بہت ہی تھنڈا ہے مطلب اتنا گرم نہیں ہوا ابھی تو پھر بارشیں بتائی ہوئی ہیں انشاءاللہ پھر بارشیں ہوں گی تو رمضان تھنڈ نہیں ہوگا تو پیکوڑے تو ابھی بہت ہی مزہ دیتے ہیں ابھی بھی میں نے روزے میں کاری ہوں اس کی وائس آور کاری ہوں تو ابھی بھی پیکوڑے دے کے دل کا رہ جو بنا رہی ہوں تو اتنے مزے کے بنے تھے اور سب نے اتنے شوق سے کھائے تھے بہت ہی مزے پیکوڑے ہمارے گارہ میں سب کو بہت ہی پسند ہے اور رمضان کے علاوہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں کافی ہم بناتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ گیس بھی اب فل ہے اب تو پہلا رمضان ہے تو ابھی تک تو فل ہے پھر آگے آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن اللہ کا شکر ہے آج تو اگر دو تین چولے بھی چلائیں تو وہ چاہ رہے تھے مطلب گیس سب چولوں میں آ رہی تھی تو یہ میں شکر ادا کر رہی تھی کیونکہ نیچے وہ جو دوسرا سلنڈر ہے اس پہ جتنا بھی کریں اس کی کوئی لگتا ہے کہ اتنی ہیٹ ہی نہیں ہے وہ جو دوسری گیس ہوتی ہے لیکن یہ جو گیس ہے اس کی ہیٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور پھر اس میں تو کوئی برکت بھی ہے اس میں سلنڈر تو ایک دن بڑھا ہو تو آفتے بعد ہی ختم ہو جاتا ہے اچھا جی پھر کوڑے وغیرہ بن گئے تھے اور یہ دیکھیں میں نے جو فریز کی ہوئے تھے اپنے ہاتھ سے جو گھر میں بنائے تھے ماشاءاللہ صاف ستھرے مزے کے سموسے اور یہ رول تھے تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی فرائی کار دوں کیونکہ روش بچوں کو ایک شوق ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے اور پھر وہ بڑا خوش ہوتے ہیں ایک تو ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور پھر دوسرا ہوتا ہے کہ ماما جو ہوتی ہیں وہ افتاری میں اچھی اچھی سی چیزیں بنائیں گی تو اس لئے پھر میں بھی بنا دیتی ہوں ہر سال میں کہتی ہوں ایک تو بچوں نے بچاروں نے روزہ رکھا ہوتا ہے سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا ابھی بھی عروش نے میرے ساتھ اثر کی نماز پڑھی تھی تو کہہ رہی تھی ماما آپ کب چیزیں فرائی کریں گی اس کو پتہ تھا کہ ماما نے اور چیزیں تو بنا دی ہیں میں نے کہا بس آپ نے نماز پڑھ لیا آپ تھوڑا سا سکول کا پڑھ لو تو میں چیزیں فرائی کرتی ہوں تو بچوں کا پھر بڑا ہوتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھیں گے اچھی اچھی ماما چیزیں بنائیں گی تو ویسے میں تو کہتی ہوں بچوں کو اس ایج میں لازمی عادت ڈالنی چاہیے روزے رکھنے کی تو پھر بڑی ہو کہ یہ جو ہوتی ہے نا نماز کی بچوں کو آدھر ڈالے روزے کے اور یہاں پہ دیکھیں میری پیاری بیٹی بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہے میں نے اس کو کہا بس آپ ساری چیزیں آپ کے موں کے آگے رکھ دیں گے آپ بیٹھ کے دعا مانگیں تو آپ پلیز دیکھیں آپ کے لیے میند کی یہ ولوگ بنایا ہے رمضان میں تو آپ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اچھا سا کوئی کمنٹس کر دیں تاکہ میری حوصلہ فضائیہ ہو اور رمضان میں میں آپ سے اور بھی آگے مطلب اچھی اچھی ریسپی شیئر کروں تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک لی دیجئے اجازت دعاوں میں رکھئے گا یاد رمضان کی خصوصی دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی